آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ملک بھر میں جو ایک عدمِ استحقام بڑھ رہا ہے آج جو ملک بھر میں بجلی کے بھلوں کا رونا رویا جا رہا ہے آج جو مہنگائی کا سیلاب تو ان کو کھے جا رہا ہے جب تک اس سازش کے پیچھے اس نالائکی کے پیچھے لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا ذمہ داران کو آپ یہ مداوہ کسی حد تک کر بھی لیں بجلی کے بلوں سے کچھ کمی لے بھی آئیں تو یہ عدمِ استحقام جو بڑھ رہا ہے جو افرا تفری بڑھ رہی ہے یہ رکے گی نہیں اس وقت تک جب تک آپ اب تچتر سالوں میں جو کسی نے بویا جو کسی نے سازش کی جو کسی کے ہاتھوں میں کھیلا اور پاکستان کو اس انجام تک پہنچایا ان کو بے نقاب نہیں کریں گے آپ جڑا والا واقعہ جو ہے مذہبی نفرت بھیلانے کی سازش کا توڑ کر سکتے ہو جو کہ اچھی بات ہے اس سازش کا توڑ کر لیا گیا مگر ریاست کو لقصان تنچانے ریاست میں دو ہزار چودہ میں سبل نافرمانی کی تحریف کا اعلان کرنے والی سازش کا جب تک توڑ نہیں کریں گے پاکستان کے اندر سے جو عملاً سبل نافرمانی کی شیف شکل بنتی جا رہی ہے اس کو آپ نہیں روک سکیں گے بات سیدھی سی ہے کہ بجلی چوڑی آپ پرانس میشن لائن کے لائن لاسز آپ آئی پی پیز کنکنیوں کے ظالمانہ معاہدے آپ ڈالر کی ہوچی اڑان آپ پاکستان کے اندر فیصلے اور ایسے فیصلے جن سے ریاست کو لقصان پہنچتا جا رہا ہے ان چیزوں کو قوم کے سامنے نہیں لائیں گے تو اب بپھے ہوئے قوم جو ہیں وہ دو چار دس روپے یونٹ کم کرنے سے مطمن نہیں ہو سکتے بات سیدھی سی ہے کہ پونے چار سال جنہوں نے حکومت کی اور پونے چار سالوں میں جو معاہدے مالیاتی اداروں سے کیے جو نلائکیاں ان کی سامنے آئیں جو چوڑیاں ان کی ہوئیں جو آئی پی پیز کنکنیاں جو ہیں ان کے اصل مالکان جو کہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا سے انویسٹر آیا ہے مگر نام دنیا کے دیگر ممالک سے لوگوں کا تھا اصل میں وہ پاکستانی تھے اور وہ پاکستانی جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے وہ کون سے پاکستانی ہیں ان کنکنیوں کے مالکان اور پھر ڈالگوں میں ادائیگی جو اس وقت معاہدوں میں تیہ کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی پھر جتنی کپیسٹری ان کنکنیوں کی ہے اتنا ہی ان کو پیسہ دینے کا ادائیگی کرنے کا آتابند کیوں بنے پچھتر کمپنیوں میں سے دس کمپنیاں ایسی ہیں جن کا دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ میں جن سے معاہدہ کیا اور دس کمپنیاں وہ ہیں جہاں ان سے معاہدہ کیا گیا جب بجلی کا بہران تھا دو ہزار تیرہ میں لوگ شڑنگ انتہا کو تھی فل کپیسٹری پہ چلانے پر ان کو راضی کرنے کے لیے ساڑھے پانچ سو عرب یک مشک دیئے گئے جو آج گردشی کرزے جس کو کہا جاتا ہے وہ گردشی کرزے ساڑھے پانچ سو دیئے گئے جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو ختم کیا گیا تو چھ سو سے چھ ساڑھے چھ سو عرب کے گردشی کرزے تھے اس وقت اور جب عمران خواہ ہٹا تو ساڑھے چوبیس سو سے پچیس سو کے گردشی کرزے رو چھوڑ کے گیا اب آجے جب تک آپ پونے چار سال کی حکومت کا ملبہ کا بوچ ان کی پالیشیوں کا ان پر نہیں ڈالیں گے اور سولہ ماہ کی قومی حکومت جس میں یارہ جماعتیں شامل تھیں چلیں ان میں زیادہ حصہ مسلم لیگ پر ڈال دیں ان یارہ جماعتوں میں سے مگر آپ حصہ ڈالیں اس پر جتنا اس کا قصور ہے آپ نگرانوں پر ملبہ ڈالیں جتنا ان کا قصور ہے آج قوم مارک نہیں کرنے کو تیار قوم کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کھائے کوئی کرپشن کوئی کرے بھرے کوئی آج یہ نہیں ہو سکتا کہ مفت بجلی استعمال کرے کوئی چوئی کرے کوئی اور بھرے گریب یہ نہیں ہو سکتا آج یہ فیصلہ کیے بغیر پاکستانی قوم کے جذبات اندر بھڑکی آگ کو تھنڈا اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے پیچھے کیے جانے مالے فیصلوں کی وجہ سے یہ حلا پہیں بات سی دی سی ہے کہ آپ کونے چار سال جنہوں نے حکومت کی ان کا قصور جتنا ہے کونے چار سالوں میں بنتا ان کے قوم کے سامنے لائیں ان چیزوں کو اور سولہ ماہ میں یارہ جماعتوں نے جو کچھ کیا ان کو سامنے لائیں آپ یہ کیا تریکہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کا قصور اٹھا کے آپ کہیں کہ مسلم لیگ پہ ڈال دیا جائے اس لیے کہ قوم امید بننے ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ کا قائد نواز شریف آئے گا تو ہمیں اس محمر سے نکالے گا اس کی زندہ مصال یہ ہے کہ جو آج اٹھارہ سے بھیس سال کا نوجوان ہے اس کو شاید علم نہیں ہے کہ دوہزار آج سے دوہزار تیرہ تک بجلی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر پچیس سے تیس لوگ پٹھے نہیں ہو سکتے تھے تو نواز شریف نے دوہزار تیرہ میں آ کر پاکستان کے اندر بجلی وافر پیدا کی اور سستی پیدا کی چار سالوں میں دوہزار سارہ تک بجلی وافر پیدا کر دی سستی پیدا کر دی امن کائم کر دیا مگر اس کے بدلے کیا ہوا اس کے بدلے آپ آج کوئی کہتا ہے کہ فلان گرفتار ہو رہا ہے فلان چھوٹ رہا ہے فلان رہا ہو رہا ہے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون رہا ہوتا ہے کون گرفتار ہوتا ہے کون سزا ہوتا ہے کون اس کو خزید دیکھ کرتا ہے اور اس کو رہا کر دیتا ہے مجھے اس سے سروکار ہے کہ آپ بتائیں کہ موسن پاکستان جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا جاتا ہے دشمن والا میرا سوال یہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے میرا کیس یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جس شخص نے دوہزار تیرہ میں آ کر لوشنی کا خاتمہ کیا سستی بجلی دی اس نے سولر پہ اس نے ڈیم پہ اس نے پاکستانی کولے سے سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبہ شادی کی اور کچھ کام کیا جو سولہ ماہ کی حکومت جو تھی اس نے یہ اس پر ڈالیں سولہ ماہ کی جو قومی حکومت تھی یارہ جماعتوں کی جو حکومت تھی جو کیا دھرا اس دور میں ہوا ہے وہ اس پر ڈالا جائے اور نگرانوں نے جو کچھ سٹیپ لیے ہیں یہ ان پر ڈالے جائیں اور تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری حکومت تھی میری جماعت کی حکومت تھی دوہزار تیرہ سے دوہزار ستارہ تک اس کا بھی موازنہ ان عدوار سے ضرور کر لیا کریں سوال کرنے سے پہلے ہم بے اختیار تھے اس سولہ ماہ کی حکومت میں آٹھ ماہ وہی کردار جو تھے برسر اقتدار تھے آٹھ ماہ وہی کردار با اختیار تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب رجیم چینج ہوئی نومبر دوہزار بائیس میں اس کے بعد بھی سہولت کاری اداروں کے اندر سے موجود رہی جو نو دس مئی کے واقعہ میں سامنے آئی پھر خود اعتصابی جب کی گئی تو اس ادارے میں سے سہولت کار نکلے اس کے بعد سوال کرنا بلتا نہیں ہے یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے تو یہ اپنے ذہن سے نکال دے کوئی نواز شریف خدا کے فضل و کرم سے پاکستان آئیں گے اور آ رہے ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اداروں سے انصاف نہیں ملتا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے ماضی کے دیئے ہوئے فیصلوں نے پاکستان کو اس نہی تک پنچایا ہے اگر دو ہزار ستارہ میں دوباؤ میں یا خود غرضی میں یا خود پسندی میں یا انتقام میں اندے ہو کر اگر فیصلہ دو ہزار ستارہ میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں تو پھر میں کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پوری دنیا جانتی ہے یہاں تک کہ جو بینی فشری ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دوسرے کو لانے کے لیے تو پھر میں آج بھی مجرموں کی طرح اپیلیں کرتا پھروں تو پھر میں بھی اگر اندر سے کالا میرا یا میرے اندر کی تحفظات ہیں تو پھر میں اپیلیں کروں جب میرا اندر صاف ہے میں کرسٹر کی طرح کلیئر ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی میں نے پاکستان کے لیے اب یہ بہتر کیا ہے تو کیا پاکستان کے اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا مدعویٰ کیا جا سکے تاکہ پاکستان آگے چل سکے یہ نہ آگے یہ کہہ دیں وہاں جو سونا ہواں اس کا مدعویٰ کمزلی سے اس کا کہاں بدھلڑا ہے تو بجلی کے ذات پر جانیا ہے بجلی کے ذات پر جانی ہے اور پاستانے سونا ہاں پر جانگہ کوئی اوڑا ہے دیکھ جو زیادتی ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ ایک سوال ہوئی ہے اس کا مدعویٰ کمزلی کی طرف خراب کر رہے ہیں یار میرے بات سنیں اس سے پہلے یہی سوال ہو چکا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پونے چار سال ایک حکومت رہی ہے ایک جماعت کی پونے چار سالوں میں انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں انہوں نے جو سٹپس لیے ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کا جو خمیازہ بغتنا ہے پونے چار سال حکومت کرنے والوں کو بغتنا چاہیے سولہ ماہ میں جو قومی حکومت رہی ہے یارہ جماعتوں کی جو اچھے غلط فیصلے کیے گئے ہیں سولہ ماہ میں وہ قوم کے سانے لائے جائیں قوم کو بتایا جائے کہ سولہ ماہ میں یہ کردار تھا بھی کوئی بات کریں اور یہ بات ساتھ کیوں نہیں آپ کرتے کہ آپ دوزار تیرہ سے دوزار ستارہ تک پاکستان اچھا خاصا چل رہا تھا پاکستان ترقی کر رہا تھا بجلی کے ریٹس گیس کے ریٹس کم تھے مہنگائی کنٹرول تھی تو اس وقت پاکستان کو بریٹیوں کیا گیا یہ بھی سوال کیا کریں تاکہ قوم کو پتا چل سکے کہ قومی مزہم کون ہیں میرے بات سنیں کسی کے جانے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ زیرو رسک نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف نے آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نواز شریف نے زیرو رسک نہیں ہندر پرسنٹ رسک تھا جب اس کو سزا سنائی گئی تھی اور نواز شریف بیٹی کو لے کر جیل آ ریا تھا اس وقت اگر کوئی یہ سوال کرتا کہ نواز شریف رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس نے تو ہندر پرسنٹ رسک لے لیا تھا آج کونسا رسک ہمیں روچ سکتا ہے پاکستان آنے سے یہ باتیں اور ہیں کہ پاکستان کے محسنوں سے زیادتیوں کا مدعوہ نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سہولت کاری آج بھی موجود ہے اور یہ سہولت کاری اس وقت سے موجود ہے اس کے لیے جب اس کو لانچ کیا گیا اور اس وقت ہاں وقت کے مطابق یہ سہولت کاری کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے مگر سہولت کاری ختم کسی وقت میں بھی نہیں ہوئی جب سے اس کو لانچ کیا گیا ہے آپ کو میں اس کا جاتے ایک جواب دے دوں میں نے کہا ہے کہ پچھتر کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر جن سے معاہدے ہوئے ان میں سے صرف دس کمپنیوں سے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار ستارہ تک معاہدے اس بنا پر کیے گئے کہ آپ کو یاد ہوگا اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور ان کو پوری کپیسٹی پر چلانے کے لیے ہم نے ساڑھے پانچ سو ارب دیئے جو گردشی کرزے تھے محض اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اندیروں سے نکالا جا سکے اور صرف دس کمپنیوں سے معاہدے جو کیے گئے وہ مسلم لیگ نے کیے باقی پینسٹ کمپنیوں سے معاہدے دیگر حکومتوں نے یا دیگر ادوار میں کیے گئے تو اس کا صاحب بھی سامنے لڑک لیا جائے مجھے سامنے لڑک لیا بتائے گا مجھے سامنے لڑک لیا بتائے گا کہ جب سے ہم تو پروپیسٹر زندگی میں آئے ہیں تب ایک اپنس جاتی ہے ایک اپنس جاتی ہے